اور اس بیچ اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ کی طرف سے بڑا بیان آیا ہے سیکیورٹی کیابنٹ کی بیٹھا کے بعد گیلنٹ نے کہا سور کے دوار کھل چکے ہیں سمیہ آ چکا ہے ایران پر کسی بھی وقت حملے کی آشنگ کا ظاہر کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے تو یہ بڑے بیان اسرائیل کی طرف سے اب سامنے آ رہے ہیں اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا دوار کھل چکا ہے اور کسی بھی وقت ایران پر حملہ ممکن ہے تو دیکھئے یوف گیلنٹ نے آخر کیوں کہا بدلے کا سمیہ آ گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے یوف گیلنٹ کہہ کیا رہے ہیں سور کے دوار کھل چکے ہیں سمیہ آ چکا ہے مائنے کیا ہیں آج کسی بھی وقت ایران پر بارودی پرہار ممکن ہے سوال دیکھئے کیا ہے کیا سیکیورٹی کیابنٹ نے ایکمی سائٹ پر حملے کی منظوری دے دی ہے کیونکہ اسرائیل کی طرف سے بار بار اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے اس بات کے سنکیت دیے جا رہے ہیں کہ ایران کی نیوکلئیر سائٹ کو اسرائیل آنے والے وقت میں بنا سکتا ہے نشانہ اور اس بیچ لیبنان کے وار زون سے ٹی وی نائن بھارت پرش کر رہا ہے لائیو ریپورٹنگ لیبنان سیریا پارڈر سے گراؤنڈ ریپورٹ اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دو ہزار چھے کے بعد اسرائیل نے پہلی بار یہاں اٹیک کیا ہے اسرائیلی ایر سٹرائک سے لیبنان میں بھاری تباہی مچی ہے اس سمہیں موجود ہیں ایسٹ آف لیبنان میں یعنی ایسٹ آف لیبنان جہاں پہ سیریا کا اور خاص طور پہ لیبنان کا بارڈر لگتا اگر آپ یہ دیکھیں یہ ساری پہاڑیاں جو اس طرف ہیں یہ ہے ساری کی ساری پہاڑیاں سیریا کی پہاڑیاں اور اسی کے ساتھ میں ہے بیکا ویلی یعنی ہم اس سمہیں بیکا ویلی کے بہت قریب ہیں بیکا ویلی وہ علاقہ ہے جہاں پر اسرائیل کی طرف سے سب سے زیادہ بمبارمنٹ کی جاری ہے اور وہیں پر موجود ہے اسرائیل کی سینہ بھی یعنی یہ وہ علاقہ ہے جو اس سمہیں اس ریڈیس میں آتا ہے جو پورے کے پورے آپ کہہ سکتے ہیں جو ساؤت لیبنان اور ایسٹ لیبنان کے بیچ کا علاقہ ہے اور یہاں پر خاص طور پر پہلی بار دوزار چھے کے بعد پہلی بار اسرائیل نے ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور اگر آپ دیکھ رہے ہو یہ وہ علاقے ہیں جو بیسیکلی شیعہ یا سنی علاقوں سے الگ جو ڈروج ہیں وہ اس علاقے میں وہ اس علاقے میں رہتے ہیں اور یہ پہلا موقع ہوگا جب اسرائیل نے ان علاقوں کو سیدھے طور پر ٹارگٹ کیا ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ قریباً تین سو تین سو نبھے سے اوپر کیا کلومیٹر ہے جو خاص طور پر سیریا کا اور لیبنین کا لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر جو سیریا اور لیبنین کی بارڈر لگتے ہیں بہت زیادہ سفیدنشیل ہے اور اسرائیل انہی بارڈر علاقوں کو زیادہ ٹارگٹ کر رہا ہے میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ اس لیبنین کا آخری وہ گاؤں ہے جہاں پر بڑے اٹیکس کیے جا رہے ہیں اور میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا تھا میرے کیامرہ پر سن ایک بار پھر آپ کو دکھائیں نشان جرہاں وہ دکھائیے پہاڑیاں یہ وہ علاقے ہیں جو بیکہ ویلی سے بلکل پیارلر لگتے ہیں یعنی وہ بیکہ ویلی وہاں پر جہاں پر اسرائیل کی سینہ اب آ کر بیٹھ چکی ہے اس نے تین سے چار کلومیٹر کے دائرے کے جو ایریا ہے وہ کیپچر کر لیے ہیں